کو جب عدالت آج لائے گیا تو عدالت کی اجازت سے ہم چار وقلہ نے خان صاحب سے تفصیلی ملاقات کی ہماری تقریباً تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ ہماری بات چیت ہوئی جس پہ سب سے پہلے ہم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ٹارچر تو نہیں کیا رہا ہے اور آپ کیسے فیل کر رہے ہیں تو خان صاحب نے ایک بڑی ہی ایک شاکنگ ہمیں خبر دی انہوں نے بتایا کہ وہ صبحوں سے اپنے سینے میں دل کے مقام پہ درد فیل کر رہے ہیں اور انہوں نے اس شک کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر فیصل ہیں شبکت خانم میں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ انسولین جو خوراک میں دی جاتی ہے اس کے ذریعے سیڈیوسنگ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کاس کیا جاتا ہے مارنے کا ایک طریقہ ہے انہوں نے یہ شکایت کی دوسری انہوں نے یہ بتایا کہ ساری رات ان کو جگائے رکھا گیا نیپ کے عملے کے حوالے سے کہ ان کا رویہ کیسا ہے خان صاحب نے اعتمنان کا اظہار کیا لیکن رات کو تین وجہ پولیس لائن میں اس کو لائے گیا تھا پولیس کی رویہ کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد پولیس کے رویہ کے حوالے سے شکایت کے ایک گندہ کمرہ دیا گیا تھا ان کو کوئی ایک چٹھائی دی گئی تھی کوئی پلنگ یا کوئی بیڈ نہیں فرام کیا گیا اور انہوں نے اس کو خوراک کے حوالے سے بھی کوئی خوراک جو ہے اس کو یہ جب تک یعنی تین بجے رات سے ابھی تک کوئی خوراک ان کو فرام نہیں کی گئی ہے خان صاحب نے پاکستانی عوام کیلئے مجھے ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا بائنو انہی الفاظ میں آپ نے بتانا ہے اس نے کہا ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح قوم نکلی ہیں سڑکوں پہ ہیں آپ کی گریفتاری کی مضمت ہو رہی ہیں اس نے کہا قوم کو یہ بتا دیں کہ مرش لا لگے یا آسم لا لگے آپ لوگوں نے ڈٹ کے کڑا ہونا ہے رول افلا کے لیے دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں عدالتی کر روائیوں کے حوالے سے خان صاحب جو ہے اس کا حوصلہ اس کی جرت اس کی دلیری وہ بالکل اپنی ہائٹس پہ تھی ایک انہوں نے ہمیں ہدایت دی تمام وقلہ کو خواج عارض صاحب کو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے سامنے میرا کوئی کیس نہیں لے کر جانا ہے انہوں نے کہا ہے میں اس پہ عدم اعتماد کرتا ہوں ہمیں کل اور بیسیت وکیل یہ میری رائے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ہائی کورٹ کے حیاتے پر اس طرف فوج نے یلغار نہیں کیے فوج جاتی ہے وہاں پہ ایک شخص جو حصولی انصاف کیلئے آیا ہوا ہے جو اس ملک کا سابقہ وزیراعظم ہے اس کو اچھا خان صاحب نے یہ بھی بتایا یہاں پہ اس کو زخم پڑا ہے پیچھے سے اور اس کو انہوں نے بتایا کہ جب گریفتار کیا گیا تو اس پر تشدد ہوا اور اس کی توہین کی گئی میں خان صاحب نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ چاہے میں جیل میں ساری زندگی گزارنوں لیکن مجھے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کی عدالت سے کوئی انصاف نہیں چاہیے شیر حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس پر ریمان ہوا ہے کیا وہ فیصلہ کیا ہے جی آج دو کا روائی ہیں تھی ایک کا روائی تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اور دوسری کا روائی تھی یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ اس کے حوالے سے وہ نیب کورٹ میں تھی اور توشہ خانہ کیس جو ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جاج امائین دیلاور صاحب کی عدالت میں تھی جبکہ نیب کے جاج بشیر صاحب تھے توشہ خانہ کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج خواجہ آریس صاحب نے فاضل جج صاحب کو یہ بتایا کہ جو آرڈر اس نے جمعے کی دینی دیا تھا جس میں اس نے فرد جرم بنانے کا حکم صادر کیا تھا اسی کے لیے خان صاحب ہائی کورٹ بائیٹر کے لیے گئے تھے اور اگر وہ کل کا واقعہ نہ ہوتا تو وہ آج لگ چکا ہوتا دوسرا خواجہ آریس صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو فاضل جج صاحب ہیں اس کے حوالے سے ٹرانفور اپلیکیشن دیئے کہ ہمیں تاثب کی وجہ سے ان جج صاحب پر اعتماد نہیں ہے تو لہذا ہم نے جج صاحب کو یہ گزارش کی کہ آپ اس کا روای کو مؤخر کر دیں تاہم دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے ہم سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے فرد جرم جو ہیں وہ آئیت کرنی چاہیے جس پر ہم سب نے ہمراہ عمران خان عدالت کی کرروائی کا بائیکارڈ کیا دوسری بات نیب کی عدالت کی تھی نیب کی عدالت میں چونکہ نیب والوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کے کل کے آرڈر کی کہ جب آئی کورٹ پہ حملہ ہوتا ہے اور حملے سے وقلا پہ تشدد کیا جاتا ہے آئی کورٹ کے عملے پہ تشدد ہوتا ہے بیلڈنگ جو ہے اس کے شیشے دروازے توڑے جاتے ہیں یہ قانون اس کو دیشتگردی کہتا ہے اور جب وقلا نے گملے توڑے تھے تو اس ہی آئی کورٹ نے وقلا پہ دیشتگردی کی ایف آئی آر درج کی تھی رینجر نے یہ کارروائی کی تو اب وہ عمران خان کو زبردستی اخواہ کر کے لے گئے عام آدمی یہ کام کرے تو تین سو پیسٹھ یا تین سو پیسٹھ اے ہے لیکن اگر یہ رینجر کے الکار کرے تو چیف جسس صاحب کہتا ہے کہ یہ عریس جو ہے یہ قانون اندرست ہے یہ فیصلہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری تو طاقتی عدالتیں ہوتی تھی ہم جب عدالت راستے میں بھی جاتے ہیں فیصلے ہیں کہ راستے میں بھی کسی کو نہیں گریفتار کیا جائے گا کجا آپ نے ہائی کورٹ میں دیشتگردی کرتے ہوئے وقلا کو مار کے شیشے توڑ کے پاکستان کے سابق وزیراعظم پہ تشدد کرتے ہوئے آپ لے گئے لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور آج ہی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں آج ہی سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اس فیصلے کے خلاف ہم انشاءاللہ آج ہی اس کو ڈرافٹ کر کے کل تک سپریم کورٹ میں دہر کر رہے ہیں ہم عمران خان کی اس گریفتاری کو ایلیگل ڈیکلیئر کرانا چاہتے ہیں قانونا یہ ایلیگل ہیں ریمانڈ ہوا نہیں ہوا فیصلہ کے ہوا کیا پراسس ہے ریمانڈ کے حوالے سے ریمانڈ کے حوالے سے دو چیزیں جج صاحب نے جو ہے ریمانڈ کا دلائل سننے کے بعد یہ آپ سن لیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس لین عدالت بن گئی ہے پولیس لین کبھی عدالت نہیں بن سکتی ہے قانونا دوسری بات تمام دونوں جج و صاحبان کو میں نے کہا کہ آپ جیف کمیشنر نے اس جگہ کو عدالت و ڈیکلیئر کرانے سے پہلے آپ سے کنسنٹ لیتی جس پر ان کا جواب نفی میں تھا تو لہٰذا یہ جو کرروائی آج ہوئی ہے چونکہ ان میں قانونا کوئی اکنالیجمنٹ کنسنٹ نہیں ہے جج صاحبان کی تو لہٰذا پولیس لین ان کو عدالت روڈی کلیئر کرنا یہ اللیگل ہے اور آج کی یہ تمام کا روائی جو وہی ہے وہ خلاف قانون ہے ویڈا وڈ جوریسڈکشن ہے ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحبان جوتے پورے پولیس لین کو پریکٹیکلی آرمی نے ٹیک آور کیا ہوا ہے آپ اندر جائیں گے اتنی پولیس نہیں ہے جتنی فوج ہے ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحب جوتا وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں حکم بیچتا ہوں کہ کیا آرڈر ہے ہم نے دو ڈائی گھنٹے انتظار کیا ابھی تک کوئی حکم نامہ نہیں آیا فرد جرم کا نہیں وہ نیب والا تو ابھی فرد جرم کے سٹیج پہ نہیں ہے میں دوسرا توشہ خانہ والے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جس صاحب نے یہ ایناؤنس کیا کہ میں فرد جرم لگاتا ہوں لیکن فرد جرم کیلئے شرط ہے کہ جس پہ لگا جاتی ہیں اس نے اس کو دستخط کرنا ہے اور جس کو عمران خان نے اور ان کی لیگل ٹیم نے اس کا بائی کارٹ کیا تو لہذا یہ فرد جرم جو ہے نہ بننا تصور ہوگا خان خان جو ہے اس کو دوائیوں اس کو کپڑوں برش ٹوٹ پیسٹ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی فرام نہیں کی گئی ہے آپ سب کو مجھے سننے کا بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل کا ہاں انہوں نے ہم نے عدالت کو درخواست دی کہ ڈاکٹر فیصل شوقت خانم والے کو بلالے وہ ان کا ہیلت اگزامینیشن کرے گا اس پہ بھی جج صاحب نے کہا کہ میں آرڈر کرتا ہوں موسیقی موسیقی